ایک دن ایک کووہ جنگل میں اڑ رہا تھا وہ بہت خوش تھا اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ تھا لیکن تب ہی اس نے تالاب کنارے ایک ہنس کو دیکھا ہنس کو دیکھ کر اس کے مند میں آیا کہ یہ ہنس کتنا سفید ہے اور میں کتنا کالا ہوں میں نے آج تک اس سے خوبصورت پرندہ نہیں دیکھا یہ شاید دنیا کا سب سے خوش پرندہ ہوگا تو کووہ ہنس کے پاس جاتا ہے اور اسے وہی بات بتاتا ہے جو وہ سوچ رہا تھا ہنس اس کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ میں سب سے خوبصورت ہوں لیکن ایک دن مجھے توتے کے بارے میں پتا چلا کیا تم نے توتہ دیکھا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کے دو کلرز ہوتے ہیں اس پہ وہ دو کلرز بہت اچھے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ توتہ دنیا کا سب سے خوش پرندہ ہوگا تو کووہ وہاں سے اڑ جاتا ہے توتے کو ڈھونٹا ہے اور توتے کو ساری بات بتاتا ہے نے مور کو دیکھا میرے پروں کے تو صرف دو ہی رنگ ہیں لیکن مور کے پروں میں کئی رنگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ مور سب سے خوش پرندہ ہوگا تک کووہ نکل پڑا مور کو ڈھونٹا مور اسے ملا ایک چڑیا گھر میں کووہ مور کو دیکھ کر حیران ہو گیا اس نے کبھی اتنا خوبصورت پرندہ نہیں دیکھا تھا اس کے پروں پر کئی رنگ تھے گرین، بلیو، بلیک، پرپل اور وہ چلتا تھا سورج کی روشنی میں اس کے رنگ بدلے ہوئے نظر آتے اور کئی انسان اسے دیکھنے کیلئے آئے ہوئے تھے اس کے فوٹوز کھیچ رہے تھے جب سارے لوگ چلے گئے تب کووہ مور کے پاس گئے اور اس نے مور سے کہا مسٹر مور آپ بہت خوبصورت ہوں ہزاروں لوگ آپ کو دیکھنے کیلئے آتے ہیں آپ کے فوٹوز کھیچتے ہیں یہ کتنی امیزنگ بات ہے لیکن لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو بھگا دیتے ہیں آپ تو شاید دنیا کا سب سے خوش پرندہ ہوگے مور نے کہا میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ شاید میں دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ ہوں شاید میں دنیا کا سب سے خوش پرندہ ہوں لیکن میری خوبصورتی کی وجہ سے میں اس چڑیا گھر میں فسا ہوا میں نے پورا چڑیا گھر بہت اچھے سے دیکھائے اور میں نے پایا کہ صرف آپ مسٹر کووے صرف آپ ہی ایک ایسے پرندے ہو جسے کسی بھی پنجرے میں نہیں رکھا گیا ہے تو کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں ایک کووہ ہوتا کیونکہ اگر میں کووہ ہوتا تو میں اپنی مرضی سے دنیا میں کہیں بھی اڑھ سکتا تھا جہاں میرا دل چاہتا مور کی یہ بات سننے کے بعد کووے کو ریالائز ہوا کہ اس کی زندگی کتنی اچھی تھی اسے اپنی کسی بھی چیز کی قدر نہیں تھی حالانکہ یہ صرف پرندوں کی کہانی ہے لیکن ہم بھی بالکل ایسا ہی سوچتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر دوسرے لوگوں کی لائف دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں بہت خوش اور بیوٹیفل لگتے ہیں اور ہم ایک عجیب سا کمپیریزن کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں ہماری بھی ایسی زندگی ہوتی تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں اور یہ چیز ہمیں دکھی کرتے ہی جاتی ہمیں کبھی خوش ہونے نہیں دیتی دیکھئے دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے زیادہ خوش آپ سے زیادہ بیوٹیفل آپ سے زیادہ امیر ہوگا کمپیریزن کے اس کھیل میں دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں جیت سکتا جنہیں دیکھ کر آپ خود کو کمپیر کر رہے ہیں وہ بھی اس کھیل میں نہیں جیت سکتے دنیا کے سب سے خوش لوگ وہ نہیں ہوتے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے دنیا کے سب سے خوش لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے پاس جو بھی ہے اس کے لئے شکر گزار رہے ہیں